سمجھ میں آ رہی ہے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ ابھی شیر و شاعری کی بات چل رہی تھی میں کوئی شاعر بھی نہیں کہ میں شیر پیش کروں مگر کسی شاعر نے کیا خود کہا تھا مانگنے والوں مانگو دعاوں میں مدینہ مانگو مانگنے والوں مانگو دعاوں میں مدینہ مانگو زندگی گزرے مکہ میں مدینہ میں مرنا مانگو بعد مرنے کے محق اٹھے لہت کے گوشے اس لئے رب سے بس محمد کا پسینا مانگو آئیہ حضرات آپ اپنا ذہن حاضر رکھئے شیر و شاعری کیا ہے دنیا کے تمام شورہ ایک طرف میرے آلہ حضرت کا کلام تنہا ایک طرف رکھ دیا جائے تو کسی شاعر کے اندر آپ تک یہ مجال پیدا نہیں ہوا کہ میرے آلہ حضرت کا مقابلہ کر سکے اسی ہندوستان کی سرزمین پر علمہ اقبال پیدا ہوئے اسی ہندوستان کی سرزمین پر تاغ تہلیبی پیدا ہوئے اسی ہندوستان کی سرزمین پر جگر مراد آبادی پیدا ہوئے اسی ہندوستان کی سرزمین پر بڑے بڑے شاعر نے جنم لیا مگر کسی کے کسی شاعر نے شیر و شاعری کی ہے اپنے محبوب کی ظلفوں کو دے کر اپنے محبوب کے رخصار کو دے کر اپنے محبوب کے گیسی کو دے کر مگر اسی ہندوستان کی سرزمین ہے جس کو بریلی نہیں عقیدت کا مرکز سنیوں کا مرکز بریلی شریف کہا جاتا ہے اسی بریلی شریف کی سرزمین پر نقی علی رضا خان کی گھوٹ ہوئے ایک اللہ کے محبوب کا محبوب ایک اللہ کے احمد کی رضا امام احمد رضا پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے شاعر شعر و شاعری کی ہے تو کسی کی ظلفوں کو دے کر نہیں بلکہ مصطفیٰ کی رخصار کو دے کر شعر و شاعری کی ہے مصطفیٰ کے گیسوں کو دے کر شعر و شاعری کی ہے میں نے پوچھا اے میرا امام تیرا بھی کلام اکمال کا بھی کلام اے میرا امام تاک تہلیوی کا بھی کلام جگر مراد آبادی کا بھی کلام مگر لوگ جگر مراد آبادی کو جگر مراد آبادی کہہ کر یاد کرتے ہیں اللہمہ اقبال کو شاعر مشرق کہہ کر یاد کرتے ہیں تاک تہلیوی کو تاک تہلیوی کہہ کر یاد کرتے ہیں مگر امام نہ تجھے زمانہ احمد رضا کے یاد کرتا ہے نہ تجھے زمانہ نقیالی رضا خان کا نام لے کر یاد کرتا ہے بلکہ تجھ کو زمانہ عشق و محبت کہہ کر یاد کر رہا ہے سنیت کی جان کہہ کر یاد کر رہا ہے تجھ کو جمانہ سنیت کی شان کہہ رہا ہے امام الکلام کلام الامام کہہ رہا ہے میں نے پوچھا تو بریلی سے صدا آ رہی ہے میا شاہد رضا برکاتی میری شان کیا ہے مجھے لوگ زمانے کیوں یاد کر رہے ہیں پوچھنا ہے تو صدر جلسہ مفتی شمشات بزباہی سے پوچھو میں نے حضرت کا دست بوسی کیا اور میں نے پوچھا حضرت بتا یہ لوگ زمانے الگ الگ شائرے کو نام لے کر یاد کرتے ہیں مگر جب آلہ حضرت کا نام آتا ہے نگاہیں جھج جاتی ہیں زبان حضرت کر لیتی ہے ہاتھوں پہ مشکوں کی خجب آنی شروع ہو جاتی ہے سینہ پھڑکنا شروع ہو جاتا ہے ان کے کلام میں کیا فرق ہے تو علماء کہیں گے اے لوگوں تمام شورانے شیر و شائری کی ہے بات اور شیر و شائری سمجھ کر اور میرا امام نے شیر و شائری کی ہے شیر و شائری سمجھ کر نہیں بات اور عبادت سمجھ کر نارے تبیر نارے نجالت ناتیا مجاہرہ حضرات محترم میں نے کہا اے امام یہ تو بتائیے آپ کے کلام میں کیا جان ہے کیا جان ہے کہ جب آپ کی بارگاہ پہ جب آپ کے چند آشار لے کر کسی نے محمد علی جوہر سے کہا تھا یہ تو بتائیے ان کے کلام میں اور علماء اقبال کے کلام علماء اقبال بھی شائر ہے آلہ حضرت بھی شائر ہے مگر دونوں شوراں میں کیا فرق ہے تو جناب محمد علی نے کہا تھا علماء اقبال وہ شائر ہے جس نے شیر و شائری کے ذریعے لوگوں کو قرآن کے قریب کر دیا اور آلہ حضرت وہ شائر ہے جنہوں نے شیر و شائری کر کے لوگوں کو قرآن کے قریب نہیں بلکہ صاحب قرآن مدینے والے آقا کے قریب کر دیا میں سمجھ رہا ہوں کہ پوری ذمہ داری نقب اجداس نے لی ہے آپ تو ایسے چہرے دیکھنے آئے نا بھئی آپ سوسرال آئے ہیں کچھ بولیے جناب کچھ قسم کھا کے تو نہیں آئے ہیں نبی کے نام آئے اور آپ کی زبان بھی پاک نہ ہو حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان دعائے کرے تو اپنی زبان کو اتنی پاک کرے جب تک انسان کی زبان پاک نہیں ہوتی اللہ بندو کی دعائے کبھی بھی قبول نہیں فرماتا ہے اس لئے جلسے پہ بیٹھو ہو نبی کے نام پر اتنی صدایں لگاؤ یا رسول اللہ سبحان اللہ کی کہ جب آپ محفل ختم ہونے کے قریب پہنچے اور آپ کی زبان اتنی پاک ہو جائے علامہ کی موجود کی میں جب آپ دعا کرو تو آپ کی دعا کے رحمت کے فرشتے بھی آمین کہنا شروع کریں بہت دیجئے سبحان اللہ بہت دور سے آیا ہوں کچھ چندہ توسل کروں گا نہ بھئی مدرسے کا چندہ نہیں محبت کا چندہ حصل کروں گا مدرسے کا چندہ دینے کے لئے جیب چاہیے اور محبت کا چندہ دینے کے لئے انسان کو دل چاہیے ہے کی نہیں ایک بار ہاتھوں کو اٹھا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور کہے یا رسول اللہ حضرات آلہ حضرت نے ابھی میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں زیادہ مجھے اصلاحی معاشرہ پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہے الحمدللہ سرکار آلہ حضرت کا فیض ہے اور حضور مجاہد ملت کی تو نگاہ کرم ہے اور میرے پیرو مشید حضور تاجو شریعہ کی دعا ہے کہ حضور تاجو شریعہ کے جب ایک چام پی کر مجھ کو دیا تھا میں بہت دور سے گیا تھا الہاباد میں میرا پروگرام تھا وہاں سے ختم ہونے کے بعد محرم کے مہنے میں گیا دروازے بن تھے وہاں ایک خادم تھا میں نے کہا اجازت دے دو کہنے لگے کہ اب اجازت نہیں ہے دروازہ بن ہو چکا ہے میں نے کہا جناب دروازے اس کے بن ہوتے ہیں جو بے دروازے والے ہوتے ہیں یہاں تو رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھولا رہتا ہے یہ تو آلہ حضرت کے فیض کا دروازہ ہے یہ کیسے بن ہو سکتا ہے میں بہت دور سے آیا ہوں خادم نے میری گفتوں کو سنی آندھرا ہیدراباد سے آیا ہے دروازہ کھولا حضرت اندر تشریف فرماتے کچھ نوش فرما رہے تھے میں نے دس بوسی کی کہا حضور بھو دور سے آیا ہوں کہا لے پی لے حضور تاج شریعہ نے اپنے ہاتھوں سے ایک شربت کا جام دیا میں پیا پی کر پہنچا ہی نہیں تھا میری دل کی صدائے بنل ہو جاتی ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے نگاہ مرت مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں ہو جو ذوہ ایما تو کٹ جاتی ہے زلزیریں حضرات آلہ حضرت کی شیر و شاعری آلہ حضرت کی شیر و شاعری ایک ایک شیر قرآن حدیث کی حوالے سے آئیے ہم عالم خیال میں چلے بریلی شریف میرا امام بتا دیجئے آپ کے کلام پہ کیا اثر ہے تم میرا امام کا کلام پاتے اگر میرا امام کے کلام کا تاثرات دیکھنا ہے تو پہلے اٹھاؤ کنزل ایمان کسی کے پاس ہے فضائل آمان ایک جماعت چل رہی ہے نا ان کے پاس کچھ کتابیں نہیں ہوتی دوہی کتابیں فضائل آمان اور ایک انتخب حدیث دوہی کو تلاش کرتے ہیں اور کہتی نبی کا ملات تو نہیں آیا نبی پر سلام پرنے کی بات تو نہیں آئی میں نے کہا عداوت کا چشمہ لگا ہے تجھے کیا نظر آئے گا جب تیرا باپ ابو جہل کو آنکھ ہوتا ہوا بھی نظر نہ آیا تو تجھے کیا نظر آ سکتا ہے اس لیے کہ قرآن پہ نبی کی عظمت دیکھنے کے لیے ابو جہل کی نظر نہیں ابو بکر کی نظر کی ضرورت ہے نبی کا جمال دیکھنے کے لیے ابو لہب کی نظر کی ضرورت نہیں بلال حبشی کی نظر کی ضرورت ہے نبی کا جمال دیکھنا ہو نبی کا کمال دیکھنا ہو نبی کی عظمت دیکھنا ہو نبی کی سخاوت دیکھنا ہے نبی کا جود و سخا دیکھنا ہے ان تمام نظر کو ایک نظر پر ابو بکر کی نظر ملے عمر فاروق کی نظر ملے عثمان غنی کی نظر ملے مولاِ کائنات کی نظر ملے تلحا کی نظر ملے ابو عبیدہ کی نظر ملے بلالِ حبشی کی نظر ملے ارے حسین کی استقامت ملے غوثِ آزم کی کرامت ملے امامِ آزم کی استقامت ملے خاجہ کی عطا ملے اور آلِ رسول کی عطا ملے ان تمام نظروں کو اگر ایک نظر میں دیکھنا ہے اسی سرافازات کو امامِ عشق و محبت حضرت کہا جاتا ہے زندہ بات سبحان اللہ اسی کو آلہ حضرت کہا جاتا ہے قرآن پڑھو اللہ ماہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تاریفِ حسنِ یار پہ سارا پا قرآن لکھ دیا میرا آلہ حضرت نے کہا تھا کہ نبی کا عشق ہے ایک صورت کی بات کر رہا ہے ایک صورت آمینہ کی لال کی صورت مکہ مدینہ کی تازدار کی صورت عبداللہ کی آنکھوں کے دلارے کی صورت ارے مصطفیٰ کی صورت تو یہ ہے ایک صورت میں خدا نے ایک سو چودہ صورت آمینہ پہ نازل فرما دی ایک صورت پر اللہ تعالیٰ نے ایک سو چودہ صورت نازل فرما دی آپ کی بیٹری لو تو نہیں ہو رہی ہے کوئی چائنہ مال تو نہیں بران آئٹم ہے نام سنی ٹی ٹی ایس ہے ہم بی بی ایس نہیں ہے ٹی ٹی ایس ہے کیونکہ سنی وہ ہے سنی وہ ہے اپنے ماں باپ کے نام پہ خاموش تو رہ سکتا ہے مگر نبی کے نام پہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتا کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ ہم نے پوچھا قرآن یہ تو بتا نبی کا جود و سخا کیا ہے قرآن کہتا ہے وہ رفع نہ لکا دیکھ رکھ جس کی ترجمہ نہیں میرا امام کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چچھا تیرا ان والا ماں کرام کی دعا چاہوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا میں نے پوچھا قرآن یہ بتا نبی کا جود و سخا کیا ہے قرآن نے کہا جس کی ترجمہ نہیں میرا امام نے کہا وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں نے پوچھا ہے قرآن نبی کا حسن کیا ہے یہ بتا قرآن کہتا ہے وہ دعا ہم نے پوچھا ہے میرا امام اس کی ترجمہ نہیں آپ کیا فرماتے ہیں میرا امام کا قلم اٹھتا ہے اور فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصرے میں انگوشت زنا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردانِ عرب ہم نے کہا اے قرآن یہ تو بتا نبی کی نورانیت کا عالم کیا ہے جو ساری کائنات جمک رہی ہے ساری کائنات جمک رہی ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے قَدْ جَعَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور ہم نے پوچھا اے میرا امام آپ تو بتا اس کی ترجمانی آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں صبح تیبہ بے ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسلِ فاق میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے آئینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا ہم نے کہا اے قرآن یہ تو بتا یہ نبی کا علمِ غیب کیا ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلِ الْغَيْبِ بِدَنِن جس کی ترجمانی عالی حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا ہم نے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا نبی کا مقام کیا ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے بچہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ اللہ رحمتَ لِلْعَالِمِن جس کی ترجمانی میرا امام سے فرماتے ہیں چمک دستے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حضرات بھی لا تشبیح و تمثیل میں آپ سے کہنا چاہوں گا ہم نے کہا اے قرآن نبی کا مقام کے بارے میں تو کیا بولتا اللہ کا قرآن فرماتا ہے سور فاتحہ کی علیف سے لے کر وَنَّاسْكِ شِنْتَ پُورا مکمل قرآن جب نبی کی عظمت بیان کیا نبی کا جود و سخہ بے مثال نبی کا علم غیب بے مثال نبی کی نورانیت بے مثال نبی کی بشریت بے مثال نبی کا جود و سخہ بے مثال نبی کا علم غیب بے مثال نبی کی چلنا بے مثال نبی کا عرش آزم پر جانا بے مثال نبی کی ولادت بے مثال نبی کی میراج بے مثال نبی کی ظاہری وفات بے مثال وفات کے بعد اپنے امت کی صدائے سننا بے مثال اپنے امت پر نظر کرم ڈالنا بے مثال وفات کے بعد مزار پاک میں امو امتی کو صدائے دینا جواب دینا اے ساری چیزیں بے مثال اب میں حیرت میں پڑ گیا اے اللہ جو بشر ہوگا مرنے کے بعد کلام نہیں کرے گا اے مولا جو عام بشر ہوگا لوگ تو کہہ رہے ہیں بشر اندھا بھی کہتا ہے میری طرح لنگڑا بھی کہتا ہے میری طرح چالیس دن کا امیر بھی کہتا ہے میری طرح جو اللہ ہے وہ بھی کہتا ہے میری طرح مگر اے قرآن تیرا فضل ہوا تیرا کرم ہوا میں نے اپنے سینے پہ کچھ علم رکھا میں نے تیری کتاب کلام اللہ کی تلاوت کی مجھے پتا چلا یہ بشر نہیں ہے یہ تو خیر البشر ہے یہ بشر نہیں ہے یہ تو نوری بشر ہے یہ عام انسان نہیں ہے یہ الگ انسان ہے اے قرآن ایک قرآن یہ تو بتا ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے تو قرآن کہتا ہے شاہد رضا ایمان تو یہ ہے کہ ایمان ایمان تو یہ ہے کہ تمام آمال کی جان ایمان ہے حضرات توجہ حضرات توجہ ولامہ کی دعا نقیب ازلاس کی بالخصوص دعاوں کا تاج سر پہ سجا کر ناچی شاہد رضا برکاتی ایک جملہ دینا چاہے گا تمام آمال بولتا ہے ہماری جان ایمان ہم نے کہا ایمان تجھے نماز اپنی جان مانتی ہے روزہ اپنی جان مانتا ہے حضرات توجہ جان مانتا ہے خیرات تجھے جان مانتی ہے زکاة تجھے جان مانتی ہے اے ایمان یہ تو بتا نماز کی جانتو روزے کی جانتو حضرات کی جانتو زکاة کی جانتو خیرات کی جانتو اے ایمان یہ تو بتا شاہد رضا میری جان کیا ہے پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو جو ہے سنیوں کی جان جو ہے سنیت کی شان جن کا نام ہے امام محمد رضا خان جن پہ ہمارے ماباب قربان وہ فرمائیں گے میں نے عالم خیال میں عالم حال میں وڑی ساکھی سرزمین حضور مجاہد ملد کی بارگر سے نکلا حضور مجاہد ملد کی چادر کو چوما آنکھوں کا سرما لگایا پرین شریف کا سفر تکیا آلہ حضرت کے دربار پہ پہنچا خاکے رضا کو خاکے مزار آلہ حضرت کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا اور میں نے کہا اے آلہ حضرت ہر چیز میں رہنمائی تیری جب نبی کو نبی کو مردہ کہا جاتا تھا آپ کا قلم چلا آپ کی رہنمائی ہوئے جب نبی کو اپنی طرح مانا گیا آپ کی رہنمائی ہوئے نبی کے میلات پر حملے ہوئے آپ کا فتوہ چلا نبی کے علم غیب پر حملے ہوئے آپ کا فتوہ چلا اے میرا امام اے امام احمد رضا یہ تو بتا دیجئے تمام آمال کی جان ایمان ہے ایمان کیا ہے میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اے نارے تبیر نارے حالد قلبہ اہل سنت نادیا مشاہدہ سرزمین مجھتی محلہ قرآن اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ لوگوں تجھے انسان نظر آ رہا ہے اسی لئے نظر آ رہا ہے کہ تُو صرف ابھی جانور کا لباس پہنے گھم رہا ہے جب تیری نظروں پہ قابے کا جمال ہوگا جب تیری نظروں پہ مدینے کا خمار ہوگا تُو بے ساختہ بلال حبشی کی طرح پکار کر کہے گا جب بلال کو ان کے آقا امیانے سینے پہ پتھر ڈال کر کہہ رہا تھا بلال چھوڑ دے تجھے کیا نظر آ رہا ہے یہ محمد تو وہی ہے جو مکہ میں پیدا ہوا ان کے پاس نہ سرداری ہے ان کے پاس نہ دولت ہے ان کے پاس نہ مال ہے ان کے پاس نہ جائداد ہے بلال حبشی سے ان کا آقا امیان کہنے لگا بلال یہ کیا تمہیں دے سکتے ہیں بلال نے کہا امیان تجھے یہ کیا نظر آ رہا ہے مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ خدا نے جنت کی کنجیہ تا فرما دیا گیا حضرات میرا موضوع یہ نہیں کہ میں آلہ حضرت اور شیر و شائری پہ گفتگو کروں اس لئے کہ شوراہ کرام خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور میں بیٹ بیٹ کر سن رہا تھا اور میرا دل بھی باغ باغ ہو رہا تھا کیونکہ میں آیا ہوں تو کسی کے دیار پہ نہیں حضور مجاہد ملت کے دیار پہ آیا ہوں وہ میرا مجور مجاہد ملت جب قید میں بھی چلے جاتے ہیں تو شیر بن کر دکھاتے ہیں وہ حضور مجاہد ملت جب مکہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو دشمنوں کے آگے آلہ حضرت کا شیر بن کر لوگوں کے سابنے پیش کرتے ہیں جن کی پوری زندگی یہی تھی انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان با 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 زندہ بار بھئی سبحان اللہ سبحانہ حضرات آئیے بلا تشبیح و تمثیل آپ موضوع کی طرف آئیں ابھی آپ کی بیٹی چارج ہو رہی ہے ابتدائش کا حیر ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا نبی کا تصور نبی کا عشق نبی کی محبت اس لئے کسی نے کہا تھا کہ ایک جام وہ ہوتا ہے دنیا کا جام ہوتا ہے جب انسان پی جاتا ہے تو سو جاتا ہے ایک جام وہ ہوتا ہے جو محبت رسول کا جام ہوتا ہے جب انسان پی جاتا ہے تو ایسا مست ہو جاتا ہے پھر جب قبر میں جاتا ہے اور فرشتے کہتے بتائے کون ہے تو امتی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں وہ سننی ہوں جمیلے مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا صلاة والسلام سمجھ یہ بات ہمارے سننی عجیب ہے جانتے ہیں تقریر بڑا سنیں گے اور تقریر ختم ہونے کے بعد ایک جب دوسرے میں ملتے ہیں کون آئے تھے جلسہ ہوا تھا صبح تین بجے کے جلسہ ہوا جی جناب کون آئے تھے بڑے بڑے مقرر آئے تھے جنقیب اجلا تھے شورہ تھے کیا کہ بہت ایک دم ہماری حیدراباد کی زبان بھی بولتے ہیں چندیا کرتا ہے آپ لوگ یہ بولتے ہیں آواز کر دیئے تو لوگ بعد میں پھوستے اچھا بہت اچھا بولے بہت اچھا بولے کیا بولے بولو تو لوگ کہتے ہیں کیا بولی کہ وہ تو سمجھ ملے اچھا بولے بہت اچھا بولے دم ہلا دیئے اس کیا بولتے لو نوٹوں کی بارش ہو گئی حضرات میں آپ کی نوٹوں کی بارش نہیں آپ کی محبت کی بارش آتا ہوں ایک بار محبت سے کہیں دیجئے یا رسول اللہ حضرات آپ آجے موضوع کی طرف اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈڑنے کا حضرات مسلمانوں سچا مسلمان بنو توپی رکھنے کا نام مسلمان نہیں نماز پڑھنے کا نام مسلمان نہیں آج ہمارا بھروسہ خدا کی ذات سے نکل گیا ہے آج مسلمان پہنہ تلاش کر رہے پہنہ کوئی کہتا ہے جناب ہمارا ہندوستان کا حاکم گائے پوجھنے والا کوئی کہتا ہے جناب ہمارے شہر کا ایم ایل ایم پی اور مندری جو ہے غیر ہے اسی لئے آج ہمارے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں حضرات بلا تشبیہ و تمثیل ناچیز غلام میں تاجو شریعہ آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہے ہمارا دشمن نہ کوئی بادشاہ ہے ہمارا دشمن نہ کوئی ایم پی ہے ہمارا دشمن نہ کوئی منتری ہے ہمارا دشمن نہ کوئی سی ایم ہے ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے ہمارا دشمن ہمارا دل ہے ہمارا دشمن ہماری گندی خواہشات ہے ہمارا دشمن ہمارا شیطان ہے کیا میں آپ سے پھوسنا چاہتا ہوں کیا یہ آج کا ایک چھائے بیچنے والا آج کا ایک چھاڑو لگانے والا کبھی آپ کو آ کر کہا تھا کہ نمازیں مت پڑھنا کیا کبھی آپ سے آ کر کہا تھا کہ روزیں مت رکھنا جب رمضان کا مہنہ آتا ہے وہ بیچارہ تین بجے اٹھ کر بیٹھنے کے لئے تیاب صبح میں سہری کے لئے مگر عام دنوں پہ مسجد ویران ہو جاتی ہے عام دنوں کی بات آتی ہے مسجد سنسان ہو جاتی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ کہاں کا انصاف ہے نمازیں آپ نہیں پڑھتے روزہ آپ نہیں رکھتے چہرے پہ داڑی آپ نہیں سجاتے مصطفی جانِ رحمت کی سنت و بھارا لباس آپ نہیں پہنتے اور آپ شفاہ کرتے ہو جناب ہمارا منتیر ہمارا دشمن بن گیا ہے ہمارا پی ام ہمارا دشمن بن گیا ہے یہ سارے غلط خیالات اپنے سینے لگ سے نکال دو جب تم بالخل پرفیٹ ہو جاؤ گے جب تمہارے دلوں پہ اللہ کا خوف ہوگا تمہارے دنوں پہ رسول کی سنچی محبت ہوگی تب تمہاری زمان پر خدا کا ذکر ہوگا تمہاری زمان پر درود پا کی صدای ہوگی تمہاری آقوں پہ مصطفی جانِ رحمت نے جو حیاتوں میں دے کر گئے تھے وہ حیات ہوگی اپنے ہاتھوں پہ استخیامت پیدا کرو اپنے آہاتوں پہ صحابت پیدا کرو اپنے سینے پہ اخلاص پیدا کرو اپنے پیرو پہ استخیامت پیدا کرو سر پاپا مصطفی جانِ رحمت کے نام پر اس طرح دیوانہ بنا دو مجسمہ اپنی صورت رو مصطفی کی صیرت پر مصطفی کی محبت پر اس طرح تھا دیا جائے جس راستے سے تو گزر کر جائے گا اپنے تو اپنے غیر بھی پکار کر کہیں گے دیکھو دیکھو نبی کا دیوانہ جا رہا ہے دیکھو دیکھو نبی کا غنام جا رہا ہے تیری صورت مصطفی کی صورت جیسی نہیں ہے تیرا لب و لہجہ مصطفی جانِ رحمت کے جیسی نہیں ہے تیرے سر پہ مصطفی کی صورت نہیں ہے تیرے چہرے پہ مصطفی کی صورت نہیں ہے اور آج تم مارے جارہے ہو کبھی پرما پہ آسو بہایا جاتا ہے کبھی حلب پہ آسو بہایا جاتا ہے کبھی سریا پہ آسو بہا جاتا ہے کبھی ایران و عراق پہ آسو بہا جاتا ہے کبھی کشمیر پہ آسو بہا جاتا ہے پرما پہ آسو بہانے والوں سریا پہ آسو بہانے والوں کبھی اپنے گناہوں پر بھی آسو بہا کر دیکھو اپنی نمازیں قضا ہونے پر بھی آسو بہا کر دیکھو گناہ ہے جب زیادہ ہو جائے جب آسو بہا کر دیکھو کسی کے آسو بہانے سے ان کے آسو تھم نہیں جائیں گے اللہ کے عذاب کو روکنا چاہتے ہو اللہ کے قہر کو روکنا چاہتے ہو اللہ کے قضب کو روکنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے سنچی محبت رکھو یہ دل دنیا دار کو مددو یہ دل کی بہت بڑی قیمت ہے یہ دل کی بہت بڑی قیمت ہے وہ عورت جو اپنے سر کے پلوں کو چھپا نہ پائی وہ عورت جو اپنے سر کے دو پٹی کی حفاظت نہ کر پائی وہ عورت جو اپنے سر کے آچل کی عصد نہ کر پائی وہ تمہارے دلوں کی عصد کیا کریں گے وہ تمہارے دلوں کی قدر کیا کریں گے نوجوانوں یہ دل کو دیوانہ بنانا ہے دنیا کا دیوانہ مت بناو پیسے کا دیوانہ مت بناو دولت کا دیوانہ مت بناو جائدات کا دیوانہ مت نہو اس دل کو دیوانہ بنانا ہے مدینے کے تازدار کا دیوانہ بناو اس دل پہ محبت قائم کرنا ہے کسی عورت کی محبت نہیں بی بی آبینا کی صورت کی محبت پیدا کرو ان کی صورت پر محبت کرو جن کی صورت کو دے کر آسان کا چاند بھی شرما جاتا ہے ان سے محبت کیا کرو جن جاستے سے گزر کے جاتے تھے تو پیٹ پودے جھگ جھگ کر سلام کیا کرتے تھے ان کسی محبت کرو جن کی محبت تمہیں دنیا میں بھی رسوائے سے بچائے گی قبر میں بھی رسوائے سے بچائے گی آخرت بھی بھی رسوائے سے بچائے گی جب میدان قیامت میں ماں کہے گی نفسی نفسی ازہبو علا غیری اے میرے بیٹے وہ دنیا کی زندگی تھی خود پسینے سے شراب ہو کر خود نہ کھا کر خود نہ پی کر میں تجھ کو پلایا کرتی تھی مگر بیٹے یہ دنیا نہیں ہے یہ آخرت ہے نفسی نفسی ایک لیکی کے لئے میں ترس رہی ہوں باپ کے پاس جاؤ گے باپ کہے گا بیٹا وہ بیٹا تھا تو دنیا پہ یا کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہے نفسی نفسی ازہبو علا غیری جب بی بی کے پاس جائے گا اور سینہ تان کر کہے گا اے میرے شریع کے حیات اے میری دل کے چین اے میرے آنکھوں کے سرور ان ناموں سے تجھ کو میں پلایا کرتا تھا آج ایک لیکی دے دے بی بی کہے گی وہ دنیا تھی دنیا مگر یہاں آج خدا کے قہر سے کوئی بچانی پائے گا نفسی نفسی کی صدائے ہر انسان کی زبان سے نکلے گی ایک ہی زبان ہوگی مصطفیٰ کی ترانہ مصطفیٰ کی زبان پر ایک ہی صدائے ہوگی امتی 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 انا لہا انا لہا جب آدم کی در کو چھوڑ کر نو کے پا جاؤ گے نو کے در کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے پا جاؤ گے مصطفیٰ کے در کو چھوڑ کر عیسیٰ کے پا جاؤ گے عیسیٰ کہیں گے زبوئی نہ محبت اے نبی کے کلمہ پرنے والو میدان قیامت میں اگر قیامت کا حاکم جنت کا مالک خدا نے کسی کو بنایا ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کو بنایا ہے نعرے تقدیر نعرے رجالت نادیا مشاہرہ علماء اہل سنت سامعین اہل سنت اپنے آپ کو پہچانو حضرات تم انمول قیمت ہو تم کوئی غیر نہیں تم کوئی کافر نہیں تم کوئی یہدین مجوسی نہیں ارے تم اس پیغمبر کے ماننے والے ہو جو پیغمبر دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا مگر اس نبی کے ماننے والے ہو جب پیدا ہوتے ہیں تو نبی کہتے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی اپنے آپ کو پہچانو حضرات تم کسی کے یہاں دنیا پہ ظلیل ہونے کے لئے پیدا نہیں ہوئے لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر سر سر میاں بی بی لڑکے پولی سٹیشن میں جا کر سر سر منتری جی آئے تو سر سر منتری جی ہوت ڈالنے کے لئے پاس سو روپے دے دے تو اپنی زمین تک بیش دیتے ہم اور بات میں کہتے ہیں کہ آج کا ایچ آئی بیشنے والا سیٹنگ کر کے پاس ہوا مشین خراب کر کے پاس ہوا میرا کوئی پارٹی نہیں کوئی پارٹیکل پر میں کلام نہیں کرتا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں دنیا کا ہر پتہ پہ غیر خدا کی مرضی سے نہیں اڑ سکتا دنیا پہ ہر چیز خدا کی مرضی کے مطابق پہ کرتی ہے اگر پھر سے یہ ایک چاہ بیشنے والا تو ہمارا پھر سے آ گیا ہے یہ بھی خدا کی مرضی ہے مسجدوں کو ہم ویران کریں ایک مہنے کی مسلمان ایک مہنے کی مسلمان اور عام دینوں پہ مسجد ویران میری ملت کے نوجوانوں ہو کیا گیا ایک لاوارا ایک لفنگا دو سکلی کے باہر مل جائے دو دو گھنٹے بات کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے مگر مسجد پہ جا کر اللہ کے سامنے سر جھکانے کا وقت نہیں ہمارے پاس اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لوگوں جو پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکے گی وہ پیشانی کسی خیر کے سامنے جھکنا پڑی گی آج وہی چل رہا ہے آج سے سو ڈیر سو سال پہلے ہندوستان کا بڑا بڑا راجہ ہندوستان کا بڑا بڑا حاکم دنیا کا بڑا بڑا پادشاہ مسلمان مسلمان جن کی جائدہ جتنے تھی کہ اپنی حکومت کسی خیروں کو صدقہ خیرات کے نام پہ دے دیا آج وہی میری قوم رمضان مہنے پہ فطرہ کے پیسے کے لیے سکھات کے پیسے کے لیے میری ماں مسجدوں کے دروازے کے سامنے اپنی بیٹی چہیز کے پیسے کی مانگ پوری کرنے کے لیے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا تھی دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگا لگئی گھر کے چراغ سے ہم نے مسجدوں کو چھوڑا اپنی پیشان خدا کے سامنے چھکنا تھا کسی مسجد کے سامنے نہ جو اپنی بیٹی چھوڑا